دوستوں بالوں پر صفید چادر سی نہ دکھنے لگے اسی لئے وقت رہتے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے گھرے لو اپائے نسخوں کا یوز کرنا چاہیے جس سے بہت ہی صحیح طریقے سے ہمارے جو بال ہیں وہ کیمیکل سے نہیں نیچرل گھرے لو اپائے کر کے ہی اچھے سے کالے ہو جائیں تو کیمیکل والی ڈائے سے تو بہتر ہے کہ ہم اثردار یہاں پر کچھ یوز ایسا کریں جو ہماری دادی نانی کے نسخیں ہیں دوستوں جو ہمارے کچن میں رسوئی میں یوز ہوتے ہیں تو جیسے کہ آپ میرے ہاتھوں میں دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر لیا ہے چائے کی پتی جی ہاں دوستوں چائے کی پتی میں بہت ہی اچھا انزائمز پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے بالوں کی کئی دکتیں ہوتی ہیں بال سفید ہونے کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے ایک نیچرل ڈائے کا یہ بہت اچھا سا کام کرتی ہے تو چلیے آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے سبسکرائب ضرور کرے گا میرے چینل کو لائک کرے گا اسی یوسفول ویڈیو کو اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے گا چائی کی پتی کا پاورڈر جو ہے دوستوں آپ کو لینا یہاں پر چار بڑے چمچ کے تقریبا اور پھر اسے ہم کیسے بنائیں گے پوری ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے بالوں کا سمیں سے پہلے سفید ہونا ایک بہت بڑی چینطہ ہے بہت سے لوگ بال عمر بڑھتے ہی مطلب کیسے ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے سفید دکھنے لگ جاتے ہیں چھوٹے بچوں کے اگر میں بات کروں سولہ سترہ سال کے بچے ہیں بہت زلدی بال سفید ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے وہ بچے تو سنتے نہیں ہیں اپنے پیرنٹس کی کیا کرتے ہیں فٹا فٹ بازار جا کر کے ڈائی یا کیمیکل والی جو بھی چیزیں ملتی ہیں وہ اپنے بالوں پر سکیلپ لگا لیتے ہیں تھوڑے دن کالے ہو جاتے ہیں پھر پورے کے پورے بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں اسی لئے دادی نانی کے نوسکے ہیں یہی یوز کریے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں چاکی پتی کا پاورڈر ہم نے لیا ہے چار بڑے چمچ اور یہاں پر ہم نے اسے اچھی طرح سے گرائنڈر میں ڈال کر کے پیس لینا ہے آپ اس کے اندر چاہیں تو پھر دو بڑی جو کالی میری ہوتی ہے نا اسے بھی ڈالیں جس سے کہ آپ کے بالوں کی بلڈ سرکولیشن اچھی ہو جائیں اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ ہر چیزوں کو تو یہاں پر ہم نے لے لیا ہے دیکھئے دوستو ہم نے صرف چائی کی پتی کا پاورڈر لینا ہے اور اسی کے ساتھ میں میں نے آپ کو بہت ہی کم انگریڈینس بتا رہی ہوں جس کا آپ بہت ہی آسانی سے یوز کر سکتے ہیں چائی کی پتی یوز کرنے سے ہمارے بال دیکھئے سوفٹ سلکی ہوتے ہیں ہمارے بالوں کو ایک نیچر کلر ملتا ہے ہمارے بالوں کو اسی کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ کافی پاورڈر بھی ڈال دینا ہے دوستو چائی کی پتی کا پاورڈر لینا ہے ایک سیف باول میں لے لیجئے چار سے پانچ بڑے چمج یہ آپ کے جو ایچی سکیلپ ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کے ایچی سکیلپ ہو جاتے ہیں رینی سیزن ہے ایچی سکیلپ ہو رہی ہے یہ ریمیڈی یوز کر رہی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ وقت کرے گا اور جو بالوں کے ٹوٹنے کی جھڑنے کی پرابلم ہوتی ہے بال اگر جیسے گروہ نہیں ہو رہے ہیں اچھے بال نہیں آ رہے ہیں تو آپ اسے ضروری استعمال کریں اسی کے ساتھ میں ہمیں یہاں پر لے رہے ہوں ناریل کا تیل یہ بہت ہی امیزنگ اور سکسپول ریمیڈی ہے جس کا یوز میں نے کیا ہے بہت ہی اچھی طرح سے یہ آپ کے پری میچور گرینگ ہیر کو بھی بہت اچھا کر دیتا ہے ٹھیک کر دیتا ہے بالوں کو سلکی سافٹ بناتا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر لینا ہے فرینڈ سے اوویسلی جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کافی پاورڈر جو کہ بہت ہی امیزنگ ہے آکسیڈائز ہوتا ہے مطلب ایک طرح سے ہمارے لیے منرلز کا کام کرتی ہیں بالوں کو ایک نیچول کلر پروائیڈ کرتی ہیں ہمارے کھوئے ہوئے کلرز کو وہ ریٹین کرتے ہیں پھر سے کلر دینے کا کام کرتے ہیں انہینس کرتے ہیں ہمارے بالوں کو ہمارے بالوں سے جتنے بھی پروبلمز ہوتی ہیں وہ ساری پروبلمز کو دور کرتے ہیں اور ایون انفلمیشن اگر ہو رکھا ہے اگر آپ کے سکیلپ میں تو وہ ساری پروبلمز کو بھی یہ ہٹا دیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے تین چیزوں کا یوز کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پر کم لگے تو آپ اس میں اور بھی آڈ کر دیجئے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے تینوں چیزوں کو اور دیکھیں اس کا کلر بھی ویسا ہی جو ہے وہ بلیک کلر میں آپ کو دیکھنے کے لئے ملتا ہے بہت ہی سلکی سوفٹ اور شائنی کلر ہوتے ہیں تو آپ کے جڑوں کو بالوں پر لگانا ہے اگدم جڑوں پر روٹ سے آپ اپنے بالوں پر اس کا اپلیکیشن لگائیے اور اسے کم سے کم ایک گھنٹے کے لئے لگا کر کے چھوڑ دیجئے ایک گھنٹے کے بعد دوستوں آپ اپنے بالوں کو اس کو دھو لیجئے شیمپو کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں اسے کیا ہوگا نا اگدم ڈبل شائننگ آتی ہے اور بالا آپ کے بہت سلکی سوفٹ ہو جاتے ہیں اور بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں